اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میرے بہن و رزق کی وجہ سے آج کل ہر بندہ پریشان ہے گھر میں غربت ہے تنگ دستی ہے اور تنگ دستی کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہدکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو دوستو ہدکشی حرام ہے آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ اللہ رب العزت کے در کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے اللہ رب العزت ایسی ذات ہے جو ہر وقت اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے جب آپ آجزی کے ساتھ انکزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جولیوں کو پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جولی کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے میرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں تو میرے دوستو میرے بھائیو میری بہنو آج میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے عمل پانچ ایسے وظائف شیئر کروں گا جو حاصل طور پر رزق میں حیرو برکت کے لیے ہیں ان پانچ وظائف میں سے جو بھی وظیفہ آپ کو آسان لگے آپ وہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بات کا حیاء رکھے کہ جس وظیفے کو بھی جس عمل کو بھی آپ نے پڑھنا ہے پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے تب ہی اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت کو محصلہ دار بارش کی طرح برسائیں گے اور آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دیں گے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میروائیوں میری بہنوں پہلا وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا وظیفہ ہے اور یاد رہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام ہے یا لطیف اس نام کے وظیفے کو آپ نے نمازِ عشاء کے بعد پڑھنا ہے نمازِ عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کو وقت ملے آپ نے تنخائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر ایک مرتبہ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھنا ہے یا لطیف یا لطیف یا لطیف یعنی کہ اس نام کی آپ نے گیارہ تسبیحات پڑھنی ہیں جب آپ گیارہ سو مرتبہ اللہ رب العزت کا یہ نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر ایک مرتبہ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا فرما دے گا رزق کے لیے جو دوسرا عمل دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ صورت واقعہ کا وظیفہ ہے اور صورت واقعہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ صورت واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا یعنی کہ ہر روز رات سونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ صورت واقعہ کی تلاوت کر لیا کرے گا تو اس کے گھر میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی اللہ رب العزت اس سے اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں اس عمل کو اس وظیفے کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ صورت واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو کیسے اپنے غیبی خزانوں سے نوازتا ہے تیسرا وظیفہ بڑے ہی مبارک کلمات کا ہے اور یہ بھی ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بڑی تنگ دستی ہے بڑی غربت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ کلمات کیوں نہیں پڑھتے جن کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت ساری محلوق کو رزق عطا کرتا ہے تو وہ صحابی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ کلمات جلدی سے بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک سو مرتبہ یہ کلمات سبحان اللہ وآلہ وسلم سبحان اللہ العظیم وآلہ وسلم اس تغفر اللہ ان کلمات کو ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح ان کلمات کے پڑھنے کا ممول بنا لے گا تو اللہ رب العزت اس کے لئے آسمان سے رزق دروازوں کو کھول دے گا پیارے دوستوں پیارے بائیوں پیاری بہنوں آپ نے بھی اس سمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لینا ہے اور روزانہ نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان ایک سو مرتبہ سبحان اللہ وآلہ وسلم سبحان اللہ العظیم وآلہ وسلم اس تغفر اللہ ان کلمات کو پڑھنے کا ممول بنا لینا ہے پھر آپ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے نوازتا ہے پیارے دوستوں پیارے بائیوں پیارے بہنوں اگر کسی وجہ سے فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ وظیفہ آپ سے چھوٹ جائے تو آپ اس سمل کو اس وظیفے کو نواز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں رزق کے لیے چوتھا وظیفہ بعض اوقات انسان کے گناہ اس کے آگے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس کا رزق اس سے چھن جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ گناہگار ہیں ہتاکار ہیں غلطیوں کے پتلے ہیں جگہ جگہ پر ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے معاملات بھی بندے کے ساتھ بن جاتے ہیں کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گھر سے رزق کو اٹھا لیتا ہے تو ان غلطیوں کو معاف کروانے کے لیے سب سے بہترین عمل اور رزق کی وسط کے لیے سب سے زبردست اور پاورفل عمل ہے استغفار کا اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں وعطوب علیہ اللہم اجرنی من النار اللہم اغفر لی اگر ان دعاؤں میں سے آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ روزانہ ایک سو مرتبہ صبح کے وقت اور ایک سو مرتبہ رات کو سونے کے وقت صرف اتنا پڑ لیا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی کہ استغفار کی ایک تصویح آپ نے صبح پڑ لینی ہے اور ایک تصویح آپ نے رات کو سونے سے پہلے پڑ لینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے فائدے بھی دے گا اور آخرت کے فائدوں سے بھی نوازے گا رزق کے لیے تیسرا عمل اللہ رب العزت کے تین نام ہیں بڑے ہی پیارے نام ہیں بڑے ہی مبارک نام ہیں یہ اللہ رب العزت کے تین نام ہیں آپ نے روزانہ یا تو صبح کے وقت یا رات کو سونے کے وقت یا بر دن میں کسی بھی وقت ان تین ناموں کی ایک تصویر پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے لیکن یاد رہے کہ ان تین ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ تین نام پڑھنے ہیں اور اس وظیفے کو بھی آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ ہیں وہ پانچ وظائف رزق کے لیے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ان میں سے آپ جو بھی وظیفہ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ وظیفے پڑھنا چاہیں تو ایک سے زیادہ وظیفے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے تو ان پانچ وظائف میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جب تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرتا رہے گا آپ کے لیے اپنی رحمت کو موصلہ دار بارش کی طرح برساتا رہے گا اور آپ کے لیے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور اگر آپ اس وظیفے کو کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ جب تک وظائف پڑھتے رہیں گے فائدہ ہوتا رہے گا اور وظیفے کو اگر چھوڑ دیں گے تو آپ فائدے سے محروم ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بائیوں کو ان بہنوں کو یہ وظائف پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ